اسلام علیکم guys i hope کہ آپ خیریہ سے ہوں گے جی تو آج میں جو ہے وہ نان کی ریسپی شیئر کر رہی اور نان جو ہے وہ جھٹ پٹ سے تجار ہو جائنے والے ہیں فرائنگ پین میں جو ہے وہ ہم آج نان تجار کریں گے یہ تو سب سے پہلے میں نے ایک کپ دودھ لے لیا ہے اس کے اندر دو چمج جو ہے وہ میں سرکت نہیں تاکہ دودھ جو ہے وہ پھٹ جائے تھوڑ دیکھ لیے چھوڑ دوں گی اور دودھ جو ہے وہ نارمل ٹیمپریچر ہونا چاہیے دو کپ میں نے جو ہے وہ میدہ لے لیا ہے اس کے اندر میں جو ہے وہ دو چمج جو ہے وہ خوشک دودھ کے ڈالوں گی اور ساتھ تھوڑا سی چینی اس کے اندر ایک چمج تکی بن جو ہے وہ چینی کا ایڈ کروں گی ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ آئل ڈالیں گے آپ اپنے حساب سے ڈالیں چاہے تو دو سے تین چمج جو ہے دو سے تین چمج جو ہے وہ آئل ایڈ ہوگا زیادہ آئل اس کے اندر نہیں ڈالنا ایک ساشے جو ہے وہ بلکل بازار سی جلی آپ کو ملے گا اینو کا اینو سپیلنگ ہے اور یہ ہے میدے کے لیے ہوتا ہے تو یہ آپ کے نان کو جو ہے وہ بلکل سوفٹ کرے گا خمیر کا کام کرے گا آٹے کے اندر جو دودھ میں نے رکھا تھا جس کے اندر سرکہ ایڈ کیا تھا وہ والا دودھ جو ہم لیں گے اور اس دودھ سے اس کو ہم جو ہیں وہ اب گون دیں گے آٹے کو اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں تو اس کے اوپر جھاکس ہی بن رہی ہے اینو جو ہے وہ اس کا خمیر کا کام کرے گا اور بلکہ خمیر میں اگر ہم آٹے گون دیں تو خمیر کے لیے ہمیں آٹے کو زیادہ ٹائم رکھنا پڑتا ہے لیکن اس میں ہمیں زیادہ ٹائم نہیں رکھنا پڑے گا دس منٹ کے اندر جو ہیں وہ ہم تیجارے نان اور بلکل یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا تھوڑی دیر کے لیے جو ہے میں اس کو کپڑے سے کور کر کے رکھ دوں گی تو ہوتا کہ میں نے تین سے چار منٹ کے لیے رکھا تو آپ میں جو ہے وہ نان تیجار کروں گی اگر آپ دو کپ لیں گے تو اس میں آپ کی جو ہے وہ چار نان تیجار ہوں گے اور نارمل سائز کے تیجار ہوں گے زیادہ بڑے نہیں بنیں گے تو ہلکے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو بیل لینا ہے تھوڑا سا بیلنے کے بعد دھلکہ ساتھ پہ کر لیں زیادہ بڑا اگر بنانا چاہیں تو بڑا بنا لیں میرے پاس فرینک پین تھوڑا چھوٹا تھا تو میں نے تھوڑے نارمل سائز کے رکھے ہیں تو ڈیکوریشن کے لیے آپ اس پہ ہیں تھوڑے سے تیل لگا سکتے ہیں کلونجی اگر آپ کے ساتھ وہ آپ لگا دیں ہر دھنیا ہے وہ لگا دیں جو آپ کو چیز اچھی لگے اوپر ڈیکوریشن کے لیے آپ وہ لگا سکتے ہیں تو اس سے نان جو نے بہت ہی مزے کے لگیں گے اور ایسے لگا گا کہ جیسے بازار کے نان ہے بلکل بازار کے نان جیسے تیجار ہوں گے تو فرائن میں میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ آئل بریش کے ساتھ لگا لیا ہے آپ کے پاس اگر مکھن ہے تو آپ مکھن لگا لیں اگر آپ نے آئل لگا لیں جو آپ کو چیز بیسٹ رکھتی ہے وہ لگا لیں اور آنچ آپ نے زیادہ نہیں رکھنی نارمل رکھنی ہے اگر تیز ہوگی تو اس پہ آپ کے نان جو ہے وہ جل جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائے گا تو آپ نے بلکل آنچ جو ہے وہ تھوڑی سی کم رکھنی ہے تو اس پہ آپ ہلکی آنچ کے بنا لیں ساتھ ساتھ آپ تھوڑا چیک کر لیں اگر ایک سائٹ آپ کی بن گئی ہے تو آپ بریش کے ساتھ اوپر آئل مکھن جو لگانا چاہ رہے لگا کہ اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر دیں تو ایک نان جو ہے وہ بلکل دو سے تین منٹ جو ہے وہ لے گا اس سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا بننے میں بہت ہی جلدی بن جائیں گے اور بہت ہی مزے کے بنیں گے نان جو ہے وہ بہت اچھے بہت ایزئی ریسپی کی ہے تو آپ بھی ضرور کیجئے گا لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں کمنٹ میں آپ نے ضرور بتانا کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی چی لگی ہوگی دعا میں جائے گا سیکھ دو میں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ پیش کروں گی دعا میں جا دکھے گا اللہ حافظ